سرزشان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ چھٹیاں انجوائے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بس انجوائے بھی کر رہے ہیں کام بھی ساتھ ساتھ ہے میں نے آپ کو سرزشان اس لئے کہا ہے کیونکہ آپ بڑے فیمس ماشاءاللہ مجھے وہ سکول والی وائبز آئی ہیں آپ نے اگدام آج کل وہ وائبز بڑی کم ہوئی ماشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھایا ہے بچوں نے مجھے یہ فیڈبیک دی کہ سرزشان ہماری بات بڑی سنتے ہیں بلکہ کئی بچے نا مجھ سے بات ڈسکس نہیں کرتے تھے کہتے تھے سرزشان سے ڈسکس کرنی ہے ان سے وجہ نہیں پوچھے آپ وجہ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ایسی محبت دی کہ بچے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ٹین ایجرز کے ساتھ ٹیچنگ کے دور اصل میں ہمارے ہاں ٹیچنگ کے اندر دو سکول آف تھوٹ پائے جاتے ہیں ایک تو جسے ہم سکنر اپروچ کہتے ہیں بہیوریل اپروچ ہوتی ہے ایک ہیومنسٹک اپروچ ہے فطری طور پہ کیونکہ یہ پروفیشن مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو اس لیے میں نے جو سکسس پائی وہ اسی چیز میں پائی کہ بچوں کے ساتھ جتنا ایک انسانی تعلق قائم کیا جائے اور ناٹ فور اینی یعنی کہ اپنے کسی مقصد کی خاتے نہیں باٹ جس فر سیک آف دے فیکٹ کہ میرا اس پروفیشن سے تعلق ہے اور میری اپنی بھی سیلف ایفکیسی بہت زیادہ ہوتی ہے جب میرے لیے یہ سکسس سٹوری ہے کہ بچے اگر کھل کے میرے ساتھ اپنے مسئلے مسائل شیئر کریں تو میرے لیے this is the success لیکن علی بھائی آپ حیران ہوں گے ایک واقعہ مجھے بہت ابھی تک تنگ کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک میرا سٹورنٹ تھا ماشاءاللہ ہے حافظ قرآن تھا بہت بریلینٹ سٹورنٹ تھا اور ماشاءاللہ ان کے والدین بھی بہت نیک دیندار پردے دار تھے لیکن اس نے مجھے خود ایک دفعہ ایک بات بتائی کہ سر مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت ہے اس نے یہ لفظ استعمال کیا پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرے ساتھ شاید کوئی مزاق کر رہا ہے لیکن اس نے کہا نہیں سر مجھے بہت نفرت ہے اتنے ایکسٹریم ویڈ پھر اس نے کہا کہ سر اللہ معاف کرے میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن اس نے مجھے خود ریزن بتایا وہ کہتا تھا کہ ہم بچپن سے ہم گھر میں ہوتے تھے تب تلاوت لگتی تھی ہم گاڑی میں جاتے تھے تب تلاوت لگتی تھی ہم سکول آتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی سکول سے واپس جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی ہم کوئی فیملی ڈینر پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی کسی ٹرپ پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی اب یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں ریالائزد کہ this is over doing something لیکن کیونکہ یہ معاملہ بڑا ایک نازک ہے میں آپ یقین کریں کہ اگر میرے کیریئر میں کوئی ایک جواب ہے جو میں نہیں دے سکا کسی بچے کو تو وہ یہ بات تھی کہ آخر غلطی کس کی ہے ماز اللہ دین کی تو غلطی ہو نہیں سکتی بچے کی غلطی ہے والدین کی غلطی ہے تو یہ this question left me stranded really یہ تو میں بھی سن کے بڑا وہ ہو گیا ہوں بلکہ میں چاہوں گا کہ میں بھی اس پہ کروں لیکن اس سے پہلے چونکہ آج ہم نے بڑے special guest ماشاءاللہ experienced ایک mom مہیرہ کی مددہ ماشاءاللہ جو اکثر میرے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں تو میں چاہوں گا آنٹی کو اس سوال تھرو کیا جائے کیسے ہیں آنٹی آپ خیریہ سے الحمدللہ آپ سنائی کیسے ہیں جی الحمدللہ جزاکاللہ فر جوائنی ہے یہ ان کا سوال سن کے تو میں بھی خاصی پریشان ہو گئی ہوں کہ اس سیچویشن کا کیا حل ہونا چاہیے تھا اس پہ سوال آنٹی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا دین رین فورسمنٹ سے سکھایا جا سکتا ہے یا کیا طریقہ ہے دین سکھانے کا اور is it over dosage میں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں زرہ میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا میرے یہ خیال ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا اس طرح سے انپورٹ دے سکوں گی کہ کیونکہ الحمدلللہ خود بھی قرآن مجید حفظ کیا سب بہن بھائی بھی حافظ تھے اس کے بعد چونکہ گھر میں tradition چل رہی تھی اپنے بچوں کو بھی حفظ کرایا تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی قرآن مجید کی میرا خیال ہے I shouldn't call it overdose یہ تو کبھی بھی overdose نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے ہر طرف قرآن مجید دیکھنا ہر طرف قرآن مجید پڑھنا پھر یہ ہے کہ مدرس سے جانا تو ڈنڈے کے زور پر پڑھنا وغیرہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ similar situation ہو ویسے ہم لوگوں کا یہ experience تھا جب تک ہم لوگ حفظ کرتے تھے ہم لوگ بھی قرآن سے ایک طرح سے fed up ہوا ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے میری نانی جان مرحومہ وہ ہوا یہ کہ میں نے قرآن کے بعد جب آپ حفظ کر لیتے ہیں تو ایک آپ کی جو پہلی دھورائی ہوتی وہ بہت مشکل ہوتی it takes a very long time and very strenuous effort تو مجھے یاد ایک سال ہو چکا تھا اور امی جی جو ہیں وہ اسی طرح اب آج سپارہ سنا دو اور میں بھاگتی پھر رہی ہوں کہ بھی ذرا سپارہ سے جان چھوٹ جائے گی تو حتی کہ کیا ہوا کہ جب امی جی نے آخر کار مجھ پہ قابو پائی لیا and I was made to sit there and decide قرآن to her and I hadn't memorized it properly it wasn't fixed تو کیا ہوا کہ I started crying میں نے کہا میں نے نہیں حفظ کرنا اور مجھے آج تک اپنی وہ پیاری سی نانی جان یاد ہے اتنا وہ حسی کہ لگی اب تو تم حفظ کر چکی اب کیا کروگی تو at that time تو قرآن میرے لیے بھی ایک طرح سے ایک سزائی بن گیا تھا بہرحال اب یہ ہے کہ اس کا اگر آپ realistic معنوں میں کہیں کہ اس کا حل ڈھوننا ہے تو میرا ایک حافظ قرآن کے لیے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کے لیے تو سزائی بن گئی ہے لیکن ویسے میں نے دنیا کے دوسرے علاقوں میں اپروچ فرق دیکھی ہے آپ کو جی بات بتاؤں کہ Arab دنیا جو ہے اس میں حفظ کران اتنا نہیں ہے ہمارے پاکستان میں 2011 کا مجھے یاد ہے انہوں لوگوں نے شمار کیا تھا اور سٹیٹسٹکس تھے کہ پاکستان میں اس وقت فور ملین حفاظ موجود تھے اور آج تو آپ کو بتا ہے یہ اکرار یہ سارے سسٹمز کی وجہ سے قرآن مجید کی تحفیز نے اور زیادہ وہ کر لیا لیکن حیرت کی بات ہے میں نے Arabوں کے ساتھ خاصا میرا رابطہ رہا ہے ان کیا ہوتا ہے جی یہ سورہ اس نے سورہ بخرا حفظ کی ہے اس نے جی سیونٹین اجزاء حفظ کی ہیں اس نے نائنٹین حفظ کی ہیں اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب وہ بچہ درمیان میں اٹک جاتا ہے انیس میں بیس میں پارے پہ تو یہ سوچنا کہ اب اس کو تھوڑا سا بریک دے دو نہیں نہیں اگر آپ بریک دیا تو سارے کے سارا خطب ہو جائے گا کروان ہے اور پکا کروان ہے اور بغیرہ وہ ایسا کوئی سخت سسٹم ہے ویسے جو اس بھٹی سے نکل جاتا ہے بعد میں تو والدین کو دعائیں ہی دیتا ہے کیونکہ اگر آج میں پوچھوں تو میرے والدان کا میرے پہ سب سے بڑا ایساں ہی ہے کہ انہوں نے مجھے حفظ کرا دیا تھا جتنی اس نعمت کا آج قدر ہوتی ہے لیکن اس وقت ویسے نہیں اب کچھ لوگ تھوڑا یہ بھی مطلب تھوڑا ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا یہ تو قرآن مجید سے اسوسیٹ کر رہے ہیں کہ بندہ قرآن کو سزا سمجھتا ہے تو تھوڑا سا ہم کلیریفائی کر دیں کہ قرآن تو شفا ہے رحمت ہے قرآن تو ایس کیریٹ کرنے کے لیے لیکن اٹس آل about how you teach it بہت سنیسے پہلے بھی حدیث میں بھی تو ہے آج ہی میں کوٹ کر رہی تھی کسی کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو رہے جب تک اچھا لگے جیسے اقتہاڈ محسوس ہونے لگے روک تو انہیں نے بلکل ٹھیک بات کی اس طرح ہماری سوسائیٹی میں لیو ہے آپ دیکھیں کہ حفظ جب کرایا جاتے تو بڑا فورس فولی حفظ کرایا جاتا ہے بچہ بعض وقت تو ویلنگ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو پھر جو پھر ہمارا علم آف کرے مدرسوں کا محول ہے کچھ کے مار بٹائی اور مطلب it's kind of symbolic اگر آپ نے بچے کو صدا کرنا ہے نا کہا بھی جاتا ہے صدا کرنا ہے تو اس کو مدرس سے ڈال دو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زیشان بھائی بھی کیس بتا رہے تھے اور آنٹی نے بھی ڈسکس کیا میرا حال ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ ریزن یہ ہے کہ ہم فورس فولی بہت زیادہ بچے کو پش کرتے ہیں کہ تم نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے اس کی اپنی اس میں ویلنگ لیس شاید نہیں ہوتی اور پھر ہمارا جو ماحول ہے کہ پروسیس جس طرح زیشان بھینے کا کہ جو پروسیس سے حفظ کرانے کا میرا حال ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ اٹھ آف ہو جاتے ہیں لیکن آئرینی کی جب بات ہو رہی ہے نا تو عبدالل علیم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہفاظ سے پوچھئے قرآن مجید کی نعمت اتنی بڑی ہے میری جتنی ڈگریز ہیں سب میں سے سب سے زیادہ ہارڈ ڈگری ہارڈ ارن ڈگری ہے یہ ویسے اتنی محنت کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ استاد کی بھی ازمائش چل رہی ہوتی ہے ماباپ کی بھی چل رہی ہوتی ہے اور استاد اور ماباپ کا کام ہے پریشور کو ریلیز کرنا نہ کہ پریشور کو اور کرنا خرابی یہاں پہ آتی ہے جب ہم پریشور کو مزید کر دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بچے جب تو قرآن حفظ کرتے ہیں نہ ان کی صحیح ٹھیک ہوتی ہے نہ ان کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے حفظ کرتے سے حفظ سے نکلتے ہی بچے لوگ کو لگتا ہے ہم شاید عام دنیا میں آگئے ہیں تو اگین ہمیں ڈیوائز کرنے پڑیں گے ویس how to make it easier how to make it a little bit more fun there is no element of fun at all اور یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی نعمت حاصل ہو نہیں سکتی اور دیکھئے اس کا اجاز بھی دیکھئے انڈونیشیا میں دیکھئے ہمیں پاکستان کی جیسے بنباد کی بنگلہ دیش میں دیکھئے حفظ کی یہ جو تعداد ہے